دوستو اگر آپ بھی جیک آئی فور سلائی مسین لینا چاہتے ہیں پر آپ کے مند میں کچھ کوششن آتے ہیں کہ اتنی مہنگی مسین لے رہے ہیں اگر خراب ہو گئی تو ریپیر کہاں کرائیں گے اس کے پارٹ کہاں ملیں گے ایسا نہ ہو بعد میں آپ کو پستانا پڑے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کافی کوششن کے انصر دینے والی ہیں ہمارے پاس دوستو دو مسین ہیں جیک آئی فور یہ جو مسین ہے 2018 موڈل ہے پانچ سال سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں اور اس مسین کو لینے سے پہلے میرے بھی دماغ میں کئی سوال اٹھتے تھے پر میں نے دوستو حمد کری اور لے لی اس کے بعد دوستو میں نے ابھی حالی میں 2030 میں ایک مسین لی تھی پر دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو ہماری گھریلو مسین ہیں ہوتی ہیں یہ کافی سچتی ہوتی ہیں جتنے پیسوں میں یہ چار نئی مسین ہیں آتی ہیں اتنے میں یہ جیک آئی فور ایک مسین آتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا انتر ہے پر دوستو ایک بات اور ہے کہ اس میں بہت ہی فینیسنگ سے کام ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کام ہوتا ہے بہت ہی سپیڈ میں کام ہوتا ہے اور دوستو اس میں بلکل بھی صاف صفائی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے صرف ایک بار آپ کو چھے مہینے میں سربس کرنا ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو کانٹینیوی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دوستو میرے پاس جیک آئی فور 2030 موڈل ہے جس کو ہم نے حال ہی ملیا ہے اور دوستو اس مسین کے بارے میں آج میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا اس مسین کا دوستو انبوکسنگ ویڈیو اور اس کو انسٹال کرنے کا فل ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا اس کا دوستو میں ویڈیو لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرپسن میں دے دوں گا اس مسین کا یوز دوستو آپ کوئی بھی کپڑا سلنے میں کر سکتے ہیں چاہے آپ لیڈیس کام کرتے ہو چاہے جینس کام کرتے ہو مسین کو لینے میں کوئی کنڈیسن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بہت بڑی سلائے کی دکان ہے یا آپ کی کوئی بوٹیک کی دکان ہے تو ہی آپ مسین کو لے اگر آپ کا وجہ ڈالاؤ کرتا ہے دوستو تو آپ اس کو گھر میں بھی لے کے رکھ سکتے ہیں جو گھر کے الٹر کام ہوتے ہیں تھوڑے بہت فٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں ان کو سلنے کے لیے دوستو آپ اس مسین کو لے سکتے ہیں بہت ہی اچھی مسین ہوتی ہے بس تھوڑے سے مہنگی جرور ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مسین کو چلانا کوئی کٹن کام ہے یا آپ کو کچھ سیکھنا ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو چلانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ گھر کی مسین چلا لیتے ہیں جو چھوٹی مسینیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو بڑے آسانی سے یوج کر سکتے ہیں دوستو اس مسین میں تیل کی کپی سے بار بار تیل نہیں ڈالا جاتا ہے اس میں ایک ٹائنگ ہوتا ہے ٹائنگ میں تیل ڈالا ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر ایک چھوٹا سا پمپ آپ کو دکھ رہا ہوگا جب ہماری مسین چلتی ہے تو دوستو یہ پمپ بھی چلتا ہے اور یہ جو پائپ آپ کو دکھ رہے ہیں ان پائپوں سے دوستو یہ تیل مسین کے سارے پرجوں میں چلتا رہتا ہے جب تک ہماری مسین چلتی ہے جب تک ہمارا تیل بھی چلتا رہتا ہے پمپ کے دوارا اور مسین کے سارے پرجوں میں تیل پہنچتا رہتا ہے یہاں پر جو کارٹن کے یہ ویگ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ بھی دوستو تیل کو مسین میں پرجوں میں پہنچانے کا کام کرتی ہے مسین کے ٹنکی میں دوستو ایک بار میں 400 ایمل 400 گرام تیل ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا جو تیل ہوتا دوستو مارکٹ میں الگ سے ملتا ہے سفید کلر کا تیل ہوتا ہے زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے اور ایک بار آپ تیل ڈال دیں گے تو قریب 6 مہینے تک تیل چل جاتا ہے اور 6 مہینے کے بعد دوستو تیل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے ڈار کلر کا ہو جاتا ہے جبکہ یہ سفید تیل ہوتا ہے پورا اس کے بعد دوستو تیل کو نکال دیا جاتا ہے نیچے سے ایک بلڈ کھول کے اور دوبارہ دوستو نیا تیل ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر سے آپ 6 مہینے تک اس کو یوج کر سکتے ہیں یہ دوستو اس کا یوج کرنے کا پروسس ہوتا ہے یہاں پر ایک ڈسپلے ہوتا ہے دوستو جس سے آپ اس کو مسین کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہیے کو دوستو آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی گما سکتے ہیں ایک ہاتھ فندہ لینے کے لیے یہاں دوستو آپ ہاتھ سے بوٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور پھر سے بھی بوٹ کو اٹھا سکتے ہیں دونوں آپسن یہاں پر ہم کو ملتے ہیں جب آپ کو دوستو پریکٹس ہو جاتی ہے اس پھر سے بوٹ کو اٹھانے کی تب دوستو آپ کو کام کرنے میں اور بھی اچھا لگتا ہے بھری جاتی ہے یہ دوستو جو مسین ہے دوستو لائٹ سے چلتی ہے اور لائٹ اگر آپ کی چلی جاتی ہے تو آپ اس کو انویٹر سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس مسین میں دوستو ایک سیرو ٹیکنالوجی کا پانسو بچاس بارٹ کا موٹر لگا ہوتا ہے پر اگر آپ اس کو دھیمے سپیڈ میں چلاتے ہیں تو یہ اتنا ہی کم کرن لیتی ہے ماں لیجیے دھائی سو وارٹ اور کم چلائیں گے تو سو وارٹ اس طریقے دوستو اس کا موٹر کام کرتا ہے اور فل سپیڈ میں اس کو کوئی بھی یوز نہیں کر پاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک سولہ ایمپیئر کا پلگ ہم نے لگا رکھا ہے جو کی مسین کا ہے ادھر سے پاور کو آن کریں گے اس کے بعد مسین میں ایک سوچ ملتا ہے یہاں سے بھی پاور کو آن کریں گے اور ہماری مسین میں سپلائی آ جائے گی یہاں پر آپ ڈسپلے میں دیکھیں گے دوستو کچھ لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں سے آپ دوستو مسین کی سیٹنگ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو چالیس نمبر تک سپیڈ دی جاتی ہے یہاں پر نیچے دیکھیں گے آپ کو ایک لیڈ بھی ملتی ہے جس سے کہ آپ رات کے کام کریں گے تو آپ کو بہت کلیر سب کچھ دکھائی دے گا بہت ہی اچھی دوستو روشنی یہاں پر جو لائٹ ہے اس میں ملتی ہے اس مسین کو چلانا دوستو بہت ہی آسان ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جی دوستو جو بھی پاٹ لگے ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسانی دوستو جو راڈ ہوتا ہے وہ سیدھا یہاں پر آکے اس کنٹرولر میں کنیکٹ ہوتا ہے اور یہی کنٹرولر دوستو ہماری مسین کو سگنل دیتا ہے کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے اس مسین میں دوستو جو بھی پارٹ لگے ہوتے وہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکٹ مل جاتے ہیں اوریجنل کالٹی میں مل جاتے ہیں کیونکہ یہ دوستو بہت ہی پاپلر موڈل ہے جیک ایپ فور جب ہم دوستو مسین کو چلاتے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں آپ تیل دکھائی دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری مسین کے جو ٹائنگ ہے اس میں تیل باقی ہے جب یہاں پر تیل آنا بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیجی آپ کو اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے یہاں پر دوستو ایک چھوٹا سا ڈسپلی لگا ہوتا ہے اس سے دوستو آپ مسین کی سیٹنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مسین کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ بلکل نئے ہیں آپ کو تیج سپیڈ مسین آپ سے نہیں سمجھتی ہے تو آپ اس کو بلکل دھیمہ کر لیں گے اور بلکل دھیمہ کر کے آپ اس کو بلکل دھیمی سپیڈ میں چلائیں گے پھر جب آپ دیرے دیرے ایکسپٹ ہو جائیں گے تو آپ کھول اس کو دوستو فل سپیڈ میں چلائیں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جیک ایفور بہت ہی پاپلر مسین ہے اور جیک کمپنی دوستو ویسے تو چینائی کمپنی ہے پر دوستو پورے ورلڈ میں قریب 30 سے 40% مارکٹ اس نے دوستو کور کر کے رکھا ہوا ہے سلائی مسین دوستو چلاتے ٹیم یہاں پر دیکھیں گے آپ بلو کلر کے نیلے کلر کا بٹن لگا ہوا ہے اگر آپ دوستو نئے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایک بار جب اس کو آپ دبائیں گے تو مسین ایک پوجیسن چینج کرتی ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے اور اگر آپ اس کو لگتار دبائے رہیں گے تو مسین آپ کی لگتار دھیمے دھیمے سپیڈ میں چلتی رہے گی تو اگر آپ مسین چلانے میں نئے ہیں تو اس بٹن سے آپ کی کافی ہیلپ ہوگی یہاں پر دوستو آپ ٹاکی باندھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے اس کو دابینی تو آپ کی ٹاکی بند جاتی ہے کپڑے میں اور دوستو یہ جو روٹری دھیل ہے اس سے آپ جو ہے سلائی کو کم اور زیادہ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں دوستو اب بات کریں گے اس مسین کی پرائز کی اور اس مسین میں آنے والی پرابلم کی تو پرابلم دوستو اس مسین میں کوئی بھی نہیں آتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پرمنینٹ تیل چلتا رہتا ہے سارے پرجوں میں تیل جاتا رہتا ہے اور جو بھی پرجے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیوی ڈیوٹی پرجے انہوں نے اس میں یوج کیے ہیں ایک ایک پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہیوی ڈیوٹی ہے جب آپ مسین کا بہت ادھگ یوز کر لیتے ہیں تو قریب چار سے پانچ سال بعد یہ سٹل یہ خراب ہو جاتا ہے دھیلا ہو جاتا ہے تو دوستو اورینجل سٹل آپ کو کہاں ملے گا اور کیسے چینج کرنا ہے اس کے سیٹنگ کیسے کرنا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گا میں نے دوستو پہلی مسین 2018 ملی تھی اور یہ دوسری مسین 2030 ملی ہے دونوں مسینوں کو کمپیر ویڈیو بھی آپ کو چینل پر مل جائے گا اس کو بھی آپ دیکھ لیں کیا انتر آیا ہے دونوں مسینوں میں اور پرائس میں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسین کو آپ کو کہاں سے لینا ہے پہلے آپ اپنے مارکٹ میں چیک کریں گے دکنداروں کے پاس چیک کریں گے نہیں ملتی ہے دوستو تو آپ آن لائن اس کو مت لیں گے آن لائن بہت مہنگی ہے دوستو ایک اسٹور ہوتا ہے پرائیوٹ کمپنی ہے آئی آئی جی ایم پرائیوٹ لیمٹڈ اس کو آپ سرچ کریں گے اس کی ویب سیٹ پہ جائیں گے وہاں پر دوستو انکوائری کا اپسن ہوتا ہے انکوائری ڈالیں گے ان کے پاس سے آپ کے پاس ایک دن میں فون آئے گا آپ اپنا ایڈریز وغیرہ بتا دیں گے تو وہ خود آپ کو بتائیں گے آپ کو مسین کہاں سے اور کیسے لینا ہے اسی ویب سیٹ میں دوستو آپ کے اس کے اوریجنال پارڈ بھی مل جاتے ہیں بہت اچھی سیٹ ہے دوستو آئی آئی جی ایم ڈاٹ کام دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں